اسلام علیکم دوستو انسٹ ہے جو ایک ہشرات میں سے ایک ایسا ہشرات ہیں جو گندوں کو بہت بولی طرح نقصان پہنچا سکتے ہیں آج اس کے بارے ہم بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گندوں میں جی آج ہم جس پیس کے بارے ہم بات کریں گے اس کو انگلیش میں ایفرٹس کہتے ہیں اور دو میں تیلیا کہتے ہیں اور پس مختلف علاقوں میں اسے مختلف ناموں سے پہجانا جاتا ہے یہ اتنا بڑا پیسٹ نہیں ہے مینز کے سائز میں اتنا بڑا نہیں ہے لیکن اگر اس کا اٹیک سیویر ہو جائے تو یہ بہت حد تک نقصان کر سکتا ہے اس کی سمٹمز کو پہچان دیتے ہیں کہ ہم اس کے سمٹمز کو کیسے دیکھیں گے اور اس کی پہچان کیسے ہوگی ہمیں پودر کے اندر پودوں گندوں کے پتوں کے اندر آپ کو ایسے سمجھنے کے پیلے اور زرد قسم کی اور سفید قسم کی لائنیں آپ کو پتوں کے اندر نظر آئیں گے سٹریکس ہم کہتے ہیں اسے سٹریکس آپ کو نا لیوز کے اندر آپ کو یہ یلو اور یا سخیت قسم کی لائنیں نظر آسکتی ہیں فلاگ لیوز جو ہوتی ہیں جو گندوں کے جو پودے کے جو پرانے لیوز ہوتے ہیں بڑے پتے ہوتے ہیں فلاگ لیوز کو نگ اٹیک کے پودے، تخت اٹیک کے بعد خاص جو اس پہچےanca جو پودے کے اندر آپ کو ایک پودے کے اندر نظر آئے گا جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ یہ اس کا جو پیسٹ ہے وہ اپنا بڑا پیسٹ نہیں ہے لیکن وہ سائز میں چھوٹا ہونے کے باوجود پودے کو بہت برے نقصانات دے سکتا ہے کیونکہ یہ چیونگ نہیں کرتا یہ سکنگ کرتا ہے تو یہ پودے کے جو جتنے بھی کلورو فیل اس کا جو مواد ہوتا ہے اس کی نقیات ہوتے ہیں وہ پتے میں سے چوزتا رہتا ہے اور یہ گجھوں میں اٹھائک کرتے ہیں یہ سنگل سنگل نہیں ہوتے یہ جہاں بھی نظر آئیں گے پودے کے اوپر یہ پور پوری کے پوری آپ کو کالونیا اکٹھی ہی نظر آئیں گے آپ کو بہت سارے اکٹھیں خوراگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ پد تصویروں میں ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا ہوتا ہے بہت چھوٹا سائز میں ہوتا ہے آپ اسے پاک سے دیکھ سکتے ہیں لیکن سائز میں کافی چھوٹا ہوتا ہے اور سوفٹ پودی ہوتی ہے اس کی aventure ہوتے ہیں آپ کو یہ جو ہے نا پیلے زرد قسم کے بھی نظر آسکتے ہیں اور گرین کلر کے بھی آپ کو نظر آسکتے ہیں بلاکش میں بھی ہو سکتے ہیں پنک کلر میں بھی ہو سکتے ہیں یہ depend کرتا ہے کہ آپ کے پودے کی اوپر کون سی سپیشی کا اٹیک ہے تو اس لحاظ سے اس سپیشی کے جو کلرز ہوتے ہیں وہ آپ کو اس پودے کے اوپر نظر آسکتے ہیں اس انسیک کی وجہ سے اس پسٹ کی وجہ سے پودے کی اوپر ایک قسم کی لیئر بنتی ہے جسے ہنی ڈیوک آ جاتا ہے اگر میں اردو زبان میں بات کروں تو وہ ایک پانی کے ایسے کترے ہوتے ہیں جن کے اندر چپکاہٹ سے ہوتی ہے آپ کو جنہیں چپکنے والا معاد ملے گا آپ کو اس کے پر وہ ایسے جیسے شہد کا کترہ کسی جب آپ پھینک دیں گے اس طرح کا آپ کو جنہا چینی کا کترہ ملا ہو اس طرح کا معاد آپ کو پتے کے اوپر نظر آئے گا اس کی وجہ سے اس معاد کی وجہ سے جو نہا بہت سارے پنگس کے آنے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں پودے کے اوپر تو اس کے اوپر اور بہت سارے چیزیں اٹیک کر سکتے ہیں جو اور بیماریوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اس میں اچھا یہ تھی کچھ اس کے سمٹمز جسے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں باقی آپ کو انسکس کی شکلیں دسویروں میں نظر آ جائیں گی اور نظر آ رہی ہوں گی جن سے آپ اس کو باقیدہ دلکی چلی پہچان سکتے ہیں فارمورز اس کو بہت اچھے سے پہچانتے ہیں منیجمنٹ میں ہم اگر بات کریں تو منیجمنٹ میں ہم اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں فارمورز لوکل کے فارمورز ہوتے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ بارشے ہو جائیں تو بارشوں کے بعد ان کا اثر کم ہو جاتا ہے اگر بارشے نہیں ہو رہی تو آپ کو اچھے سپریے سے سپریے پم کے ساتھ اگر صرف پانی بھی ان کے اوپر سپریے کریں اور وہ تیز جٹ کے ساتھ ہو اس سے بھی امزور ہو جاتی اور بیچے گر جاتے ہیں یہ ایک اس کا آسان حل ہے دوسرا اگر آپ کو پروپر انسیکٹی سائیڈ کی طرف جائیں تو وہ اس کا بہت اچھا اچھا حل ہے بہت سارے انسیکٹی سائیڈ یا پیسٹی سائیڈ آپ کو بازار میں ہو جائیں گے میں ان کی تصویری یہاں شیئر کر رہا ہوں گا یہ بہت ساری کمپنیز کے پاس بہت اچھے اچھے پیسٹی سائیڈ موجود ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ کوئی اتنا ہارڈ پیسٹ نہیں ہے یہ کوئی بہت سخت جان نہیں ہے آپ اسے کسی بھی اچھے پیسٹی سائیڈ کے ساتھ دو تین سپریے کے ساتھ اس کو ہتم کر سکتے ہیں پودے کے اوپر اس کی جو انفیکشن ہے وہ ہم اسے میڈیم لیول کی انفیکشن کہتے ہیں یا لوگ لیول کی انفیکشن میں یہ اس کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے اس کو آپ یہ سمجھلیں کہ اگر آپ نے انسیکٹی سائیڈ استعمال نہیں کرنی کلچر پیٹریسز کرنی ہے تو آپ اسے گھر کی جو ریٹرچنٹ ہوتا ہے اس کا محلول بنا کے بھی آپ اس کا سپریے کر دیں گے اس سے بھی حل ہو جائے گا ایون کہ آپ نیم کے پانی کے ساتھ اگر آپ نیم کے پانی کے بہت سارے محلول مارکٹ میں مل جاتے ہیں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے ان کی انفیکشن کو روک جا سکتا ہے بیالوجیکل کنٹرول میں ان کی بہت سارے نیچرل اینیملز بھی نیچر میں موجود ہیں جن میں کارسی ملٹس میں لیڈی برڈ بیٹل ایک بہت اچھی ان کی پریڈیٹر موجود ہے وہ ان پر بہت اچھا کنٹرول کرتی رہتی ہے اگر وہ آپ کے پودوں میں اچھی خاصی نظر آ رہی ہیں تو تب بھی وہ کنٹرول کر لیتی اگر ان کی انفیسٹیشن بہت حد سے بڑھ رہی ہے تو بہتر ہوگا کہ آپ کسی اچھی انسیکٹی سائیڈ کا سپریڈ کریں یہ ان کی میریجمنٹ کی تھی نیکس پیس پہ بات کر لیتے ہیں گندم میں دوسرا جو بڑا پیسٹ ہے وہ ہے جی آر بی وہ اس کا جو ایڈلٹ ہوتا ہے وہ اڈے کلیسٹر میں دیتا ہے کلیسٹر میں ایسے کہ تقریباً پانسو اڈے یہ اکٹھے ایک ہی جنادے دے سکتا ہے اور اس کی جو لاروی ہے وہ اڈے سے تقریباً چار سے پانچ دن میں نکل آتی ہے اور جیسی وہ نکل آتی ہے اس کے بعد یہ اس کا لاروی ہے یا جسے کٹرپلر کہتے ہیں وہ لیوز کی اوپر پتوں کی اوپر کھانا کھانا شروع کر لیتا ہے پہلے وہ پتے کو ترتا رہتا ہے اور اگر وہ اس تک پہنچ دیا ہے آپ کے سٹے تک پہنچ دیا ہے اس کا جو لاروی ہے وہ تقریباً پندرہ دن کے اندر فلی مچور ہو جاتا ہے اور اس کے بعد تقریباً اس کی جو لیندھ ہے وہ تین سے پانچ سنٹی میٹر کے درجان میں ہوتی ہے لاروی تقریباً کوئی چھے سٹیجز چینج کرتا ہے پاہ سٹارز میں یہ چینج ہوتا ہے باڈی اس سے تقریباً شیپ ایک ہی رہتی ہے لیکن چھے ان سٹارز یہ چینج کرتا ہے چھے شکلیں چینج کرتا ہے اور اسی طرح یہ مچور ہو جاتا ہے تقریباً پندرہ دیں اس کی لاروی اگر اگر غور سے دیکھا جائے تو اس کی لاروی کی پہچان یہ ہے کہ اس کی اوپر جو نا دو وائیڈ جو بڑے قسم کی جو نا لائنیں ہوتی ہیں براؤنش بلاکش براؤن کے سپل کی دو لمبی لائنیں ہوتی ہیں اور ایک ایٹر میڈیا ٹیس کے درمیان میں ایک جانب ایک لمبی لائن ہوتی ہے وہ بھی بلیکش ڈاؤن ہوتی ہے لاروی کے بعد اس کا پیپر جو ہے جو اپنے زمین کے اندر گزارتا ہے تقریباً اس زمین کے اندر یہ دو سنٹی میٹر تک نیچے چلا جاتا ہے وہاں اپنا اپنی جتنی بھی آگلی لائف ہے وہ سنٹ کے اندر گزارتا ہے تقریباً وہ تیرہ سے اکیس دن تک اس فیز کے اندر رہتا ہے اور اس کے بعد پھر ایڈلٹ بن کر وہاں میں پھر واپس اٹھ جاتا ہے اگر اس کے ڈیمیجز کے بارے ہیں بات کی جائے تو میں ہم جیسے شروع ہوں بات کی کہ ان کے ڈیمیجز میں آپ کو پتوں کے اوپر جو انہیں کٹنگ میں حضر آئی گئی ہے پتوں کے اوپر چیونگ کرتی ہے پتوں کے ایجز کو اور اس کے ملڈریپس کو کھا جاتی ہے اور اگر یہ ہیڈز کی طرف جائے تو اس سٹی کو ڈیمجز کر دیتی ہے ہیوی انفیسٹیشن میں یہ کافی نقصان کون جا سکتی ہے اور کچھ سپیشیز تو ایسے بھی ہیں جو سوائل کے اندر روٹس کو بھی پر بھی فیڈنگ کرتی ہے ہاں بھی ہم زیادہ تر کہنے فیڈنگ جائے نا وہ آپ کو غروب آفتاب یا طلوع آفتاب کے ٹائم آپ کو ان کی فیڈنگ نظر آئے گی کیونکہ یہ سن سے شائع کرتی ہیں سن جب سورج تیز ہوتا ہے یا سورج زیادہ نظر آتا ہے اس وقت یہ فیڈنگ نہیں کرتی ہے یہ نیچے چھپ جاتی ہے تو آپ کو ان کو اگر ابزرب کرنا ہے تو وہ آپ کو صبح کے ٹائم یا آپ کو مغرق کے ٹائم آپ کو ان کو دیکھنا ہوگا تیسری بڑی تیسرا بڑا پیسٹ جو ہے نا وہ ترمائٹس ہیں جندم میں ترمائٹس آپ کو ان کا ٹائک مل سکتا ہے یہ ترمائٹس کا ٹائک زیادہ تر آپ کو جانا اس ٹائم ملے گا جب آپ کو سوئنگ کر رہے ہوتے ہیں جب آپ زمین میں ڈال رہے ہوتے ہیں اس ٹائم آپ کو ترمائٹس کے ٹائک آپ کو اپو ضرب ہونگے یا چھوٹے پلانٹس میں آپ کو ترمائٹس کی ٹائک آپ کو ضرب ہوں گے جن زمینوں میں دیمک کا مسئلہ بہت زیادہ ہے تو ان زمینوں میں آپ کو جائے نا جب بیچ ڈال رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے زمین میں بھی ترمائٹس یا دیمک کا مسئلہ ہے اگر آپ کے زمینوں میں دیمک کا مسئلہ ہے تو پھر آپ جب بیچ ڈالیں گے تو جیسے اس کو پانے لگائیں گے تو یہ ان کو پر فیڈنگ کرنا شروع کر دیتی ہے اور آپ کو جرمینیشن کی ایشیوز آ سکتے ہیں یا جو چھوٹے پلانٹس ہوتے ہیں جو انیشیلی نکلے ہوتے ہیں ان پر ان کے روٹس پر ان کی جو بقائجات ہوتے ہیں ان پر کھانا یہ ان کی پر فیڈنگ کرتے ہیں اس وقت آپ کو ان کے نقصانات آپ کو نظر آ سکتے ہیں تو ترمائٹس کے لیے بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایسے پیسٹیسائیڈز آیا انسیکٹیسائیڈزیں استعمال کرنا ہے جو آپ پانی کے ساتھ دہا سکتے ہیں زمین کے اندر جتنے بھی ترمائٹس ہیں ان کا خاتمہ ہو سکے گٹ ورم یا آرمی ورم کے لیے بھی جو انسیکٹیسائیڈ مارکٹ میں اویلیبل ہیں ان کی میں ڈیٹیلز ڈال دیتا ہوں آپ کو برینڈ نیمز اور ان کی تصویر آپ کو مل جائیں گی میں کوشش کرتا ہوں کہ جو مارکٹ میں اچھے انسیکٹیسائیڈز آویلیبل ہیں اور جو اچھے ریزرٹ دے سکتے ہیں آپ ان کا استعمال کریں لیکن اس لئے میں انہیں انسیکٹیسائیڈز کو یہاں شو کرتا ہوں اور انہیں تصویروں کو دیکھ کے آپ کوشش کریں کہ ان کے نامز اپنے قریبی جو بھی آپ کے ڈیلرز ہیں ان سے آپ کو حاصل کریں اور ان کو فورس کریں کہ وہ آپ کو یہ پیسٹیسائیڈ یا انسیکٹیسائیڈ آویلیبل کریں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں یا میں نے آپ کو یہ پیسٹ بتائیں ان کی ڈیٹیل آپ کو اچھے سے معلوم ہو چکی ہوگی اس کے علاوہ بہت ساری اور کی پیسٹ موجود ہیں جو کندوں پر اٹیک کرتے ہیں لیکن ان کی سیورٹی اتنی ہائی نہیں ہے وہ اتنے بڑے پیمانے پر اٹیک نہیں کرتے اگر ان کا اٹیک ہوتا بھی ہے تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے میجر ہمارے پاکستان میں یا ایشیا کے علاقے میں جو زیادہ اٹیک ہوتا ہے یا جن کا زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ ایفرڈز ہیں تیلیا ہے اور اس کے بعد جو اینا ترمائٹس کا شروع میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے یا آپ کو آکٹ وام کا آپ کو نقصان زیادہ ہو سکتا ہے تو یہ تین چار پیسٹ ایسے ہیں جو زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں اس کے علاوہ ایسے پیسٹ نہیں ہیں جو آپ کو زیادہ بر طرح بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں میرے کرو آج کی ویڈیو آپ کو اچھے لگئے ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگئے تو پلیس لائک کرنا نہ نبھولئے گا اور کمنٹ اور شیئر لازمی کریں اپنی پیجز پہ اپنے پرسائی بروپس میں پلیس میری ویڈی کو شیئر کریں اور دوستوں سے ریٹویسٹ کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں ہم اس تک انفرمیشن پہنچائے تاکہ انفرمیشن پہنچتی رہے انشاءاللہ میری ویڈی ایک ساتھ دوبارہ حاصل ہوں گا تب تک نوم یاد رکھی اسلام علیکم